بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل سیکٹر پاکستان میں اور دوسری ترقی پذیر ممالک میں بھی عموماً بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ظاہرہاً عکومت کی اور ترجیحات ہوتی ہیں انفرسٹرکچر میں ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ اور بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہیومن ریسورس میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دس گناہ مور پروڈکٹیو ہوتا ہے دن ادر انویسٹمنٹ لیکن لانگ ٹرم ییلڈ کرو ہوتا ہے تو پولیٹیشن اس طرف توجہ نہیں دیتے ساؤتھ کوریا نے بھی ہیومن ریسورس میں ڈیولپ کیا سوشل سیکٹر میں دو بنیادی حصے ہوتے ہیں ایک ہیلتھ اور دوسرا ایڈیوکیشن حال ہی میں پاکستان نے ابھی نیوٹریشن سروے جاری کیا ہے جس کے بڑے امیزنگ ریزلٹس کچھ سامنے آئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے اور ایک بات اور ہے کہ ہیلتھ ہی وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر ہوگی تو آپ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں گیپ سامنے آئے ہیں اور اس کے بیس پہ کیا پولیسی آگے بنانی چاہیے اس پہ ہم آج بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہے جو یعنی ڈاکٹر عابد کریوم سلیری ہیں پاکستان نے تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو بھی ایڈاپٹ کیا گیا پہلے سب سے پہلا ملک تھا جس نے سوشل سائل پہ بھی کیا تھا پھر یہ جو میں نے تھوڑا سا دیکھا آنے سے پہلے تو بڑے اس میں جو فگرز دی گئی ہیں اور جو جو کوالیٹیٹیو انیلیسیز کیا گیا وہ بھی بڑا پریشان کون ہے تاہر یہ نیشنل نیوٹریشن سروے بیسیکلی دوہزار اٹھارہ میں یہ کیا گیا تھا یونیسیف نے اس کو کروایا تھا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اب دو سال کے وقفے سے ریلیس کیے گئے ہیں کووٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید صورتحال جو ہے وہ مزید زیادہ افتر ہو چکی ہو لیکن لیکن یہ جو سروے ہے یہ بنیادی طور پہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کہ جس سے ہم پہلے جو ڈسکس کرے تھے اس سے پہلے میرا جو آپ سے انٹریکشن ہوا ہے دو تین دفعہ تو ہم نے فوڈ سکورٹی پہ بات کی ہے ہم نے اگریکلچر پہ بات کی ہے اچھے یہ سروے جو ہے یہ اس سے ایک سٹرپ آگے لے کے جاتا ہے کہ آپ نے اگا لیا آپ نے خوراک جو ہے وہ مہیا کر دی لوگوں کو مل بھی گئی لیکن اس کے بعد کیا وہ خوراک جزوے بدن بن رہی ہے کہ نہیں اور اگر اس کو میں یاد دلاؤں تو پرائم میسٹر عمران خان جب انہوں نے حلف اٹھانا تھا تو آپ کو یاد ہوگا حلف اٹھانا سے پہلے ان کی پہلی تقریب تھی انہوں نے ایک ایم آری پکڑا ہوا تھا ایک پکڑا ہوا انہوں نے کہا تھا کہ جی مل نوٹریشن جو ہے وہ اس وقت ہمارے ملک کے بچوں کا سب سے بڑا مصرہ ہے سٹنٹنگ کر رہی ہے تو انہوں نے دکھایا ہے کہ جو بچے مل نوٹریشن جن کو پراپر غزہ نہیں ملتی ان کا دماغ جو ہے اس کی گروہ ایفیکٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے اور جو بچہ جو ہے وہ نارمل ڈائیٹ لیتا ہے اس کا دماغ جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنا یہ تہیا کیا تھا کہ اس ملک سے اس حکومت میں مل نوٹریشن کا خاتمہ جو ہے وہ کر کے جائیں گے اب جو ریپورٹ جو ہے جو کہ ابھی جیسا میں نے کہا کہ دو سال کے بعد وہ لانچ ہوئی دو پچھلے ہفتے ہی تو وہ ایک قسم کی بیس لائن ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی کہ اس وقت نوٹریشن یا مل نوٹریشن کی صورتحال جو ہے وہ ہے کیا اور جب پانچ سال پورے ہوں تو ہم ایکسپیکٹنگ کے ایک اور ریپورٹ آئے جو کہ پھر بتائے کہ اس پانچ سالوں میں چینج کیا ہوا کیا وہ چیزیں بہتر ہوئیں یا خدا کاستہ وہ چیزیں بہتر ہوئیں لیکن اگر ہم اس ریپورٹ کو دیکھتے ہیں تو پہلے تو نوٹریشن ہے کہ جو میں غزہ لے رہا ہوں وہ میرے جسم کا حصہ بن رہی ہے اور اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آپ ایک فائیو سٹار ہوتل میں بیسٹ اپ دا بیسٹ کھانا کھالیں اس کے بعد آپ کو ایک گندہ گلاس پانی کا دیا جائے کنٹیمنیٹر وارٹر اور آپ سے کہیں یہ پی جائے اور آپ کو پی لے آپ بتائیے کہ آپ فوڈ سکیور ہوں گے یا فوڈ پوائزنگ ہوگی ہاں فوڈ پوائزنگ زائر ہے فوڈ پوائزنگ ہوگی تو وہ یعنی کھانا کے صرف اس کو فوڈ کر لینا یا کھانا اویلیبل ہو جانا یہ فوڈ سکیورٹی کی شرائط پوری نہیں کرتا جب تک کہ تیسری شرط پوری نہیں ہوتی اور وہ تیسری شرط یہ ہے کہ جی کھانا میں خرید بھی سکتا ہوں میں اس کو کھا بھی سکتا ہوں میرے سامنے پڑا ہے لیکن اس کے بعد وہ میرے جسم کا حصہ بنے تو ساف پینے کا پانی اس کے لیے ایک شرط ہے اس کی جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہائیجینک پریکٹسز ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اب کووڈ کے دنوں میں تو ہم پہلے ہی یہ ہاتھ دونے پر بار بار بات کر رہے ہیں ہمارا مذہب جو ہے وہ صفائی پر بہت زیادہ ایمفیسیز کرتا ہے یہ نصف اعمال کہا جاتا ہے لیکن اس رپورٹ میں بھی پانچ کرٹیکل مومنٹ کر گئے ہیں جبکہ جو لوگ اس میں ہاتھ دوتے ہیں وہ زیادہ ان کی ڈائیٹ نیوٹریشنس ان کے لیے ثابت ہوتی ہے جو نہیں دوتے ان کے لیے وہ اتنی نیوٹریشنس نہیں رہتی کھانا تیار کرنے سے پہلے بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد بچوں کے ڈائیپر وغیرہ چینج کرنے کے بعد اور واش روم جانے کے بعد تو یہ پانچ کرٹیکل پوائنٹ ہے جس میں جو لوگ ہاتھ دوتے ہیں ثابت سے وہ ان کو جو خوراک کھا رہے ہیں وہ ان کے جذر بدن کا حصہ بن جائے گی جو نہیں ہاتھ دو رہے ان کو وہ بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے اچھا اس کے لیے ایک اور شرچ جو آ جاتی ہے ضرور نہیں کہ میں شوک سے ہاتھ نہیں دوتا یا جانبوچ کے نہیں دوتا کیا میرے پاس صاف پانی آویلیبل ہے کہ میں ہاتھ دھو سکوں کیا میرے پاس سابن آویلیبل ہے کہ جس کو میں استعمال کر سکوں تو اگر میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں گا اور اس میں جو تیسری چیز جو کہ ایک بنیادی انڈیکیٹر آتا ہے اس کا ڈرائیور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی خوراک جو ہے وہ کتنی نیوٹریشنس ہے اس میں جو منرل اور نیوٹرینٹس ہیں وہ کتنے ہیں آئیوڈین کی مقدار کتنی ہے زنگ کی مقدار کتنی ہے کلشم کی مقدار کتنی ہے کیا آپ ایک بیلنس رائٹ لے رہے ہیں کہ نہیں وہ لوگ جو کہ صرف پروٹین کھاتے ہیں صرف گوشت کھاتے ہیں ارخاص رہ جاتی ہے جب ڈاکٹروں نے گوشت کھانے سے منہ کر دیتے ہیں وہ لوگ جو کہ گوشت بلکل نہیں کھاتے ان کے اپنے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ دودھ بلکل نہیں پیتے ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو یہ اس کا جو بیلنس رائٹ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ جو تین چار فیکٹر ہیں ان کی بیسیس پیس نیشنل نیوٹریشن سروے میں دیکھا گیا کہ کتنے فیصد ہمارے بچے ایسے ہیں کتنے فیصد عوام ایسے ہیں جو کہ کتنے فیصد کے اور ہیں کتنے ایسے ہیں جو فیصد کے اور نہیں ہیں اور بچوں میں دیکھا گیا دو صورت چیزیں دیکھی گی ویسٹنگ اور سٹنٹنگ کہ وہ کتنی پریویل کرتی ہے ویسٹنگ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کی عمر کے مطابق ہے کہ نہیں تو اگر نہیں اگر بچوں کے قد چھوٹے رہ رہے ہیں تو اس کو ویسٹنگ کہتے ہیں اور یہ مائل نیوٹریشن کی ایک نشانی ہوتی ہے سٹنٹنگ جو سٹنٹنگ جو ہے سٹنٹنگ ہوتا ہے کہ آپ کے قد جو ہیں وہ آپ کی عمر کے مطابق بڑھ رہے ہیں تو اگر وہ نہیں ہے کت چھوٹے رہے گے تو اسٹنٹنگ ہے ویسٹنگ ہے کہ آپ کی عمر کے مطابق آپ کا ویٹ بڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کا ویٹ نہیں بڑھ رہا ایج کے حساب سے تو وہ ویسٹنگ ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انڈیکیٹر ہے مائل نیوٹریشن کی اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو کہ ڈیویلپٹ ورڈ میں دیکھنے میں ملتی ہے وہ ہمارے ہاں بھی دیکھنے میں مل رہی ہے گو کے ابھی بہت تھوڑے سیگمنٹ میں ہے تقریباً اس سروے کے مطابق دس پرسنٹ پاپولیشن سے کم میں ہے وہ ہے مٹاپا اوورویٹ ہونا کہ آپ کا کچھ ایسے افراد ہوں گے ویسٹی شروع ہوگی ہے تو ویسٹی بھی شروع ہوگی یعنی اور یہ اس شوگر اور بریویٹ یہ اس کلاس میں بھی ہے جو کہ فاسٹ پوٹ پہ بہت زیادہ لگے ہیں جو بیلنس رائٹ بالکل نہیں کھا رہے تو یہ سارے مسائل ہیں جو کہ اس وقت دکھا رہے ہیں اور اس سروے کی اگر میں صرف ایک آخری جو بات کہوں کہ اگر اس کو میں پانچ ترائن میں اس کی فائنڈنگ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی قوم ہے جس میں کہ سینتیس فیصد کے قریب افراد جو ہیں وہ فوڈ انسکیور ہیں یا ان کو غزہ آویلیبل نہیں یا وہ خرید نہیں سکتے یا ان کے جزرے بدن کا حصہ نہیں بن رہی مختلف اس کی فاؤنڈ ہے لیکن تقریبا سینتیس فیصد پوڈ انسکیور ہیں ہمیں ایک ایسا ملک ہے جس میں جو سٹنٹنگ ہے فورٹی پرسنٹ بچے ہمارے ایسے ہیں جن میں سٹنٹنگ یعنی ہر چار میں سے ایک بچہ وہ سٹنٹڈ ہے ہمیں ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ ہر تین میں سے جو آپ کے تقریبا اس وقت آپ کے 30% بچے جو ہے وہ آپ کے ویسٹی ہے اور ہمیں ایسا ملک ہے یہاں پہ کہ وہ جو پانچ کرٹیکل پوائنٹ جس میں ہاتھ دونے کی بات کی گئی تھی اکثر لوگ وہ نہیں کر پا رہے اکثر لوگ ان کے پاس وہ ویلیبل نہیں ہے وسائل نہیں ہے تو یہ ساری صورتحال کا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلتا کہ دو طرح کی جنریشن جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے جیسا کہ پرائیم نیسٹر نے اپنی تکریر میں کہا تھا کہ جو ملنیوٹریشن پہلے پایٹ سالوں میں ہے وہ پہلے پایٹ سالوں میں ہے وہ آپ کے آئی کیو پہ اور لاتے رہے وہ ریورس نہیں ہو پاتا ہے جو لاؤس ہو گیا تو آپ دو نسل تیار کر رہے ہیں ایک نسل وہ جس کو بیلنس ریٹ مل رہی ہے جو ویسٹی نہیں ہے جو سٹنٹی نہیں ہے جو ویل نیوٹریشن ہے اور ایک جنریشن وہ جو مل نیوٹریشن ہے جس سٹرکچنل ڈیفیشن جس میں آرہی ہیں کہ آپ اپنی 40% پاپولیشن کو آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ اس کو کبھی آگے بڑھنا ہی نہیں دے رہے بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ لیتے ہم ایک چھوٹا سپریک اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ذکر کریں کہ کیا بلکم بیک یہ بتائیے کہ یہ تو بات بڑی اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کی کہ سیچویشن آن گراؤنڈ اس وقت ہے کیا پاکستان کا مسئلہ کیا اب پالیسی کے بارے میں کچھ بیان کریں گندم کی بھی ہم ذکر کر رہے تھے سپورٹ پرائز کا بھی تھا اس پہ بھی بعد میں ایک منٹ کے لیے لیکن اب پالیسی کے لیے کیا کیا جائے کہ شورٹ ترم تو گورنمنٹ کرتی ہے میڈ ٹو لانگ ترم کس طرح انشور کریں فورٹ سکورٹی کے لیے آپ کو تین پلرز ہیں جن کو فوکس کرنا ہے خوراک جو ہے وہ فیزیکلی اویلیبل ہو بھلے آپ اپنی پیداوار بڑھا رہے ہیں بھلے وہ امپورٹ ہو کے آرہی ہے بھلے آپ کو ڈونیشن دے رہا ہے لیکن وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو فیزیکلی اویلیبل ہو دوسرا جو ہے کہ وہ آپ کی سوشیو اکنومک رینج میں ہو افوڈیبل ہو کہ آپ اس کو خریج سکتے ہیں کلچرلی افوڈیبل ہو یعنی اگر ایک مسلم سوسائیٹی میں ہے تو ہمیں حلال فوڈ چاہیے اگر کوئی ویجیٹیرین سوسائیٹی ہوگی تو اس کو ویجیٹیرین فوڈ چاہیے ہوگی تو وہ کلچرلی آپ کے لیے ایکسپٹیبل ہو اور تیسرا جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے جوزوے بدن کا حصہ بن رہا ہو مشکل ہوگا اور اسی لیے یہاں پہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی بنی جو کہ وفاق پہ بنی اٹھاروی ترمیم کے بعد باقی سارے مینڈیٹ جو ہے وصوبوں کو دے دیا گیا تو آئیڈیلی تو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ وفاق پہ ہے لیکن وہ منفال جو تھی منسٹری جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ان تینوں پیلرز کو دیکھتے ہوئے یعنی اگر ایک پرائم منسٹری کی میں بات کروں جس کے اندر سوشل پروٹیکشن بھی آتا ہے جس کے اندر لائیو بھی آتا ہے جس کے اندر پینے پانی کے بارے میں بھی آئے فیزیکل آویلی بیلیٹی تو وہ ایک نوڈ بن رہا تھا منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی آن ریسیرچ جس کا کام ایک پولیسی فریم ورک دینا لیکن یہ بینڈنگ ہوگی سبھو نہیں ابھی تو آگے ڈیوالیوشن پولیسی فریم ورک دینا تھا جو کہ پچھلے کئی سال گزر جانے کے باب جود ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی پولیسی ہے ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی پولیسی نہیں تو ایک تو چیز یہ کہ فیڈل لیول پہ آپ پاس پولیسی فریم ورک آپ کس طریقے سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں نیوٹریشن کو یقینی بنانے کے لیے اس کے لئے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ فوکس کریں جو اس وقت آپ کے جو اور جہاں پہ جو سب سے زیادہ کرتی ہے ان ایریاس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان پہ فوکس کریں اور وہاں پہ ٹارگٹ انٹروینشن لے کے جائیں خواب انٹروینشن جو ہے وہ میڈے سکول میل کی شکل میں ہو توانہ پروگرام تھا پاکستان توانہ پروگرام کافی سکینڈل کی نظر ہوا اس میں پلفریج کے چانسز ہوتے لیکن آپ جو ٹکنالوجی اور سوشل میڈیا کا دور ہے اس پہ چیزوں پہ کابو پایا جا سکتا ہے تو بھلے آپ اس کو سکول وں میں بچوں کو کھانا فرام کرنا شروع کریں بھلے آپ اس کو ready to use nutritious food جو ہے وہ expected جو ہماری عاملہ مائے ہیں expected mothers ان کے لیے پروائیڈ کریں کہ انیمک نہ ہو ان کو تمام nutrients مل رہے ہو بھلے بچوں کے لیے پروائیڈ کر رہے ہو آپ اپنے utility stores اور احساس پروگرام اور بین زیر انکم سپورٹ پروگرام ان کا بیسٹ use کر رہے ہو یعنی آپ کے پاس tools موجود ہیں اب ان tools کا بہتر use بناتے ہوئے سب سے پہلے تو جو most man nourished areas ہیں پاکستان کے بلوچستان کے ازلاع ہیں وہ جو کے پی کے ازلاع ہیں جو آپ کے انٹیریئر سندھ میں ہے ساؤت پنجاب میں ہیں ان پہ فوکس کرنا ہوگا کہ وہاں پہ کس طریقے کے انٹرونشن کریں بلکل ٹھیک ہو گیا اب دو چھوٹی باتیں بلکل چند سیکنڈ میں ایک بات یہ پوچھتے ہیں یہ تو بات ہو گئی کہ کریں اور فیڈرل گورنمنٹ کی تو بینڈنگ نہیں ہے تو صبح میں جا کے ہو پولیسی فریم ورگ تو فیڈرل دے گا منیس جب فوڈ سکریوٹی تو فیڈرل میں بلکل ٹھیک ہے وہ مجھے یاد آگیا کہ حاملہ خواتین گھروں میں جب ہوتی تھی تو گاؤں میں کہتے تھے کہ برطن بنتا سال سی شلسی کا ان کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ وزڈم موجود تھی اب اس وقت تھی اب یہ پرائیس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو سندھ کا جیسے ہم پہلے پروگرام سے ذکر کر رہے تھے تو بلکل لیول ریز کر دی ہے اس سے تو سمگلنگ اور شورٹیجز ایک جگہ پہ بڑے مسائل نہیں ہو جائیں یہ جو سارے مسائل ہیں اور انفلیشن ان میں صحیح ہے جو اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک جو تین پی ٹی آئی اور مین اپوزیشن جو اس وقت رولنگ اپوزیشن ہے جب تک وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس پہ ایک دوسرے کے ساتھ حل نہیں کرتے سندھ میں اگر امدادی قیمت خان کراس کرے تو چار سو روپے کا ڈیفرنس مل جائے گا تو جو پنجاب کے کاشکار ہوں گے وہ وہ کیوں کر پنجاب فود دیپارٹمنٹ کو اپنی گندم دیں گے اور اگر پنجاب فود دیپارٹمنٹ اس وقت دوبارہ سیکشن ون فورٹی فور لگا پرائیویٹ سیکٹر کو روکے گندم کے خریداری کرے گی تو گندم پھر انڈرگراؤن چلے جائے گی اور افمال استان جائے گی وہی ہوگا جو کہ اس سال ہو رہے اور اگر یہ دونوں صورتیں چلتی رہتی ہیں تو آپ کے دو قیمتیں ہوگی سند کا آٹا جو ہے وہ چار سور پر من مہنگا ہوگا پنجاب کا جو ہے وہ چار سور پر من سستا ہوگا اور جو آپ کا ملر ہے جو آپ کا ریٹیلر ہے وہ جہاں پہ قیمت زیادہ ہوگی اس کی طرف بھیج جائے گا تو یہ ایک انوملی ہوگی اور اس طرح کی انوملی کو یا تو بھی بد قسمتی سے فعل نہیں ہے کنفیوزن کریئٹ ہوگی ہے جو اور اوپر سے چوری پرویز علاج صاحب جو سپیکر پنجاب ساملی انہوں نے اپنا بیان دیا کہ جی امدادی قیمت بہت رکھی گئی ہے دو ہزار پی رکھنی چاہیے تھی تو جو کاشکار ہوگا وہ دبل مائنڈ ہے میں پہلے دی جائے ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو بلکل ٹھیک ہے یہاں پر ہم پروگرام کے وقت ختم ہو گیا یہاں پر آج کے پروگرام کے لئے اتنا ہی اگرے پروگرام میں اس پہ مزید ہم گفتگو کرتے رہیں گے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ موسیقی